قانون نافذ کرنے والے اداروں نے زمان پارک اور بنی گالا کا سروے مکمل اور جائزہ لے لیا ہے گرفتاری شام کے عوقات میں کی جا سکتی ہے اور متعلقہ حکام نے ایسا طریقہ سوچ لیا ہے جس پہ مضامت بھی نہیں ہوگی علاقے کی ریکی سے معلوم ہو آئے کہ عمران خان کے پاس اپنی رہائشگاہ سے غائب ہونے کے راستے موجود ہیں تاہم گرفتاری کے لیے کارروائی کی صورت میں انہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا کچھ خفیہ اداروں نے سروے کیا ہے عمران خان کی جیل بھرو تحریک کے اعلان کے بعد سے چہار سمت اٹھنے والے شور اور تنقید کے بعد کپتان نے جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے خود گرفتاری دینے کا اعلان کر دیا ہے مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے بیان سے عمران خان جس ڈیمج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب اس کا نقصان کا خمیازہ موقت نہیں پڑے گا کارکنان میں مایوسی اس قدر سرائیت کر چکی تھی کہ جس کے بعد عمران خان کو بابرے مجبوری یہ کہنا پڑا کہ وہ سب سے پہلے گرفتاری دیں گے مگر شاید کسی بھی جیل بھرو تحریکی نوبت سے پہلے گرفتار کرنے والوں نے گرفتاری کی بھرپور پلاننگ کر لیے وہ پلاننگ کیا ہے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ پہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے زمان پارک اور بنی گالا کا سروے مکمل اور جائزہ لے لیا ہے تاکہ جیسے یہ ایکامات محصول ہوں پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کو گرفتار کیا جا سکے ذراعہ کے مطابق گرفتاری شام کے عوقات میں کی جا سکتی ہے اور اس پوری کارروائی میں صرف بیس منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگا اور متعلقہ حکام نے ایسا طریقہ سوچ لیا ہے جس پہ مضامت بھی نہیں ہوگی ذراعہ کے مطابق گرفتاری سے پہلے وارٹ حاصل کیا جائے گا علاقے کی ریکی سے معلوم ہوئے کہ امران خان کے پاس اپنی رہائشگاہ سے غائب ہونے کے راستے موجود ہیں تاہم گرفتاری کے لیے کارروائی کی صورت میں انہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا ذراعہ کے مطابق پی ٹی آئی فیلحال انسانی ڈھال کو گرفتاری سے بچنے کے لیے تیار کر رہی ہے زمان پارک میں موجود افراد کی تعداد 48 سے 400 کے قریب ہو سکتی ہے یہ تعداد ہفتے کے آخری دنوں میں زیادہ جبکہ دیگے دنوں میں کم رہتی ہے اس لیے پولس کو گرفتاری کے لیے بھاری نفری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی درچسپ بات یہ ہے کہ امران خان کی ٹان کا زخم اب ٹھیک ہو چکا ہے اور گرفتاری کی صورت میں یہ بات میڈیکل بورڈ میڈیکل رپورٹ پر ثابت ہو جائے گی ذراعہ کا کہنا ہے کہ اگر گرفتاری بنی گالا سے ہوئی تو آسان ثابت ہوگی اب یا سوال یہ ہے کہ امران خان اپنی احتجاجی سیاست کی صلاحیت کا غلط اندازہ تو نہیں لگا رہے ہیں کیا انہیں اندازہ ہے کہ ان کے کتنے کارکون ان کی کال پر گرفتاری دنے کے لیے تیار ہوں گے اور سوال تو یہ بھی ہے کہ امران خان خود بھی اس تحریک کے دوران گرفتاری دیں گے یا پھر ویڈیو لنک پر خطابات پر ہی اکتفا کیا جائے گا تمہارے ساتھ سیجر صاحبی تجزیہ کا رزوان رزی صاحب موجود ہے السلام علیکم رزوان رزی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پرڈیوز صاحب تو وہ مناظر نہیں دکھا سکے لیکن امید ہے کہ آپ نے وہ مناظر ضرور دیکھیں ہوں گے لاہور کا ایک مشہور پوشش علاقہ ہے زمان پارک اور زمان پارک اس لیے بھی مشہور ہے کہ وہاں امران خان صاحب رہتے ہیں برلبہ نہر واقعہ ہے کینال روڈ ہے اور کینال روڈ کے باہر مجھے کہنے دیجئے انفورچنٹلی کہ ایک عذاب برپا ہوتا ہے عذاب برپا ہوتا ہے ان لوگ کے لیے جن کو نکلنا ہوتا ہے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے بڑا سادہ سا سوال ہے کیا کسی کے باپ کی سڑکی آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے اور ہر اس شخص کا سوال ویلڈ ہے جو وہاں سے روزانہ گزرتا ہے اور اسے وہ سو گز کا جو ایریا ہے اسے کراس کرتے ہوئے گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس کا سوال ویلڈ ہے وہ ٹیکس دیتا ہے کہ یہاں کی سڑکیں اور ٹریفک روان دما رہے اور کسی کی انا کی بھیٹ نہ چڑھے لیکن اب کیا کیجئے کہ زمان پارک میں جیسے ہی آپ داخل ہوں اور عمران خان صاحب کے گھر کی طرف جائیں تو اس کے ساتھ ایک پارک بھی پڑتا ہے یہ جتنا بھی انہوں نے میلہ سڑک کے کنارے لگایا ہوا ہے یہ اس پارک میں بھی میلہ سجایا جا سکتا ہے بھئی آپ نے تو صرف وہاں پہ ڈھولڈ مکہ کرنا ہے نا جینجہ لالہ ہور کرنا ہے کٹھے ہو کے تو وہ اندر کر لیجئے گا لیکن نہیں وہ جب تک کوئی دیکھے نا تو پھر داد کیسے دے اس تمام عمل کو لیکن میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کے آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اب یہ مسئیبت کے دن جو ہیں ان میں کمی واقعہ ہو گئی ہے انہیں کا امکان پیدا ہو گیا ہے کیونکہ کچھ خفیہ داروں نے سروے کیا ہے کہ پوسیبلی جب عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے ہماری لا انفورسنگ ایجنسی وہاں پہ پہ پہنچے تو وہ کن کن راستوں سے نکل کے جا سکتے ہیں جس طرح وہ پہلے گئے تھے نا ننگے پاؤں گیٹ کروس کر کے اسی طرح کا پورا سروے آج مکمل ہوا ہے عزوان عزیز صاحب میں اس سروے کی طرف آتا ہوں لیکن آپ کی اس خوشخبری سے میرے اور دیکھنے والے یعنی ناظرین کے چہرے کھل اٹھے ہوں گے کہ اٹلیس جو زمان پاک کے سامنے والی شہرہ ہے وہ کھلنے جا رہی ہے اس لیے نہیں کہ عمران خان گرفتار ہونے جا رہا ہے بلکہ زمان پاک کے باہر کا جو علاقہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا کم از کم عام لوگ جو وہاں سے گزرتے ہیں سکولوں کالوجز یونیورسٹیز کے اندر دفاتر کا رخ کرتے ہیں کم از کم ان کو راستہ مل جائے گا لیکن ایک سوال جو شاید میں آپ سے کر سکتا ہوں میں کسی اور سے کروں گا خاص طور پر پی ٹی آئی والے لوگ مجھ سے بہت ماراز ہیں ان دنوں وہ یہ ہے کہ سر آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس سپریم کورڈ آف پاکستان جسٹس ساکیب نصار صاحب تھے اور انہوں نے بہت سارے وی آئی پی لوگوں کے گھروں کے باہر لگے ہوئے پروٹوکالز ان کے گھروں کے باہر لگے ہوئے بہت سارے بیریئرز کو اکھاڑ پھینکا تھا اور یہ بڑا کوئکلی ہوا تھا میں اگر کہوں کہ اوور نائٹ ہوا تو شاید یہ کہنا بھی بیجا نہیں ہوگا کیا جب میں کہتا ہوں کہ کسی کے باپ کی سڑک ہے پبلک پروپرٹی ہے ہماری لوڈ ہے تو یہاں سے کوئی ادارہ متحرک ہو کے تحرک پیدا کرے اکھاڑ کے سائیڈ پہ کرے پرے کرے سر کیا یہ اس میں کوئی عمر مانے ہیں دیکھئے آپ کی یہ بات جو ہے یہ پہلے ہی سنی جا چکی ہے کم از کم جو ہمارے میرے پاس اطلاع ہے کہ دو دفعہ ان سے یہ اوفیشلی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ نے یہ ڈمہ ڈولا جو یہاں پہ سجایا ہوا ہے ان کو اٹھا کے آپ اندر لے جائیے اور اس سڑک کی ٹریفک کو ڈسٹرب نہ کیجئے ان کی طرف سے یہ جواب لا جواب آیا کہ ہمارے تو یہاں پہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے یہاں پہ تو میڈیا کی ڈی ایس این جی وینز کھڑی ہوتی ہیں آپ ان کو منع کر دیجئے which was against the fact میڈیا کی ڈی ایس این جی وینز تین نہیں تو چار ہوں گی یا پانچ ہوں گی اور ان سے بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے لیکن باقی وہ جو کہ مرنے کے لیے خان کے اوپر مرنے کے لیے باہر نکلو یا اس طرح کے جتنے بھی ان کی پارٹی کی پالیسی کے اوپر مشتمل جو یہ بھی ویسے بڑی اچھمبے کی بات ہے میڈیا کے وہ لوگ وہ عام لوگ جنہیں زمان پاک کے اندر چائے اور بسکٹ نصیب نہیں ہوتے ان لوگوں کے لیے باہر تکہ بوٹی چل رہی ہے یعنی ان کے لیے پارٹی چل رہی ہے وہاں پہ جس میں باربی کیوں ہو رہا ہے جس میں برگرز ہے جنک فوڈ کانٹیننٹل سب کا بھرپور انتظام کیا ہوا ہے اور ہماری تو اطلاعات اگر آپ غور سے کبھی ازر سے گزرتے ہوئے دیکھیں اور آپ کو تو یہ عذاب جھیلنا پڑتا ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی احتجاج وغیرہ کرے تو اس کی طبیعت صاف کرنے کا بھی احتمام ہوتا ہے جس طرح کہ بنی گالا کے باہر کچھ لوگوں نے احتجاج کیا تھا تو ان کو گولیاں مار دی گئی تھی اور وہ گولیاں مارنے والے جو مجرم تھے وہ آج تک پولس کی تحویل میں نہیں آسکے اس طرح یہاں پہ بھی ایک دو لوگ جو ہیں ان کو یہ حکومت یہ جو ہے یہاں پہ حکومت ڈیزالو ہونے سے پہلے ان کے اوپر تشہدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ چونکہ دن تھے جب خلیل خان فاقتہ اڑایا کرتے تھے پنجاب میں ان کی حکومت تھی تو ایک دفعہ تو ان کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اس گھر کے باہر پھینٹا اس کے بعد اسے لجا کے تھانے میں دوبارہ پولس نے مارا اور بیوی سمیت جیل میں بند میں بند کر دیا تو یہ دن بھی گزرے ہیں یہاں پہ لوگوں کا جو گزرنے کا راستہ ہے اس کو روکا جا رہا ہے تو آپ پھر میں کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہا ہے آپ خود منطبق کر لیجئے اس کو خود اس کی وضاحت کر لیجئے خود اپنے ذہن کے اندر الیبریٹ کر لیجئے کہ پھر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جہاں پہ رائی کا جنائے ہو رہا ہے لوگوں کا اب ہماری گفتگو میں اسلامی ٹچ چاہی گیا ہے تو آج عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں سپاہ سالاروں کی مثالیں دیتے ہیں خالد بن ولید کی بھی دیتے ہیں سلاودین ایوبی کی بھی دیتے ہیں ٹیپو سلطان کی بھی دیتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں مطلب اگر گرفتاری خود نہیں دینی ہے تو کیا گیدڑ کی سو سال زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی سے بہتر ہے یہ ریورس ہو گیا ہے سر نہیں آپ کو کس نے کہا یہ پرانی سٹیٹمنٹ ہے اب وہ اس سے یوٹن لے چکے ہوئے ہیں اب تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بس اے پی سی کے اندر بلا لیں بقاعدہ دعوت نمہ بیج کے تو ہم یہ والا کام جو ہے جیل بھرنے والا اس کو ملتوی کیے دیتے ہیں یہ پرانی سٹیٹمنٹ تھی یہ صحابہ اکرام کی اور جو تھے بڑے بڑے اس کی اب تو وہ اس پہ آ گئے ہیں کہ اب انہیں صرف بلا لیا جائے اے پی سی کے اندر موصوف جو ہیں وہ آج وہاں پہ عدالت کے اندر انہوں نے اس بنیاد کے اوپر پیشی نہیں دی کہ میں زخمی ہوں یہ پتہ نہیں کون سا زخم ہے کہ تین ماہ گزر گئے ہیں دو ماہ کے اندر تو ہڈی بھی جڑ جایا کرتی ہے یہ ان کا جو زخم ہے اب کافی عرصہ آپ نے نوٹ نہیں کیا زخم کی تصویر جاری کرنا انہوں نے چھوڑ دی ہے پہلے وہ بھی جاری کیا کرتے تھے تو یہ پتہ نہیں کون سا زخم ہے کہ جو ٹھیک ہوڑے میں نہیں آرہ تین ماہ گزر گئے ہیں دو نومبر کو یہ ہوا تھا اور آج ہم سات فروری کے دن بیٹھے ہوئے بات کرنا ہے یعنی تین ماہ اور پانچ دن ہو گئے ہیں تین ماہ پانچ دن کے اندر دنیا کا ہر پلاستر کھل جاتا ہے تو جس طرح کا علاج ان کا ہو رہا ہے شوقت خانم سے باقی مرضوں کا بھی ایسا ہی علاج ہوتا ہوگا پھر ہم یہ کہنے میں حق بھی جانا ہوں ہے کہ نہیں سر دیکھیں توشا خانہ ریفرس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جس میں استثناء کی درخواست عمران خان صاحب کے وقلہ نے آج پھر رکھی پھر محلت مل گئی فرد جرم آج آئید نہیں ہو سکی یہی تو میں سوال کر رہا ہوں دھائی درجن مقدمات کے اندر آپ پری ریسٹ بیل کے اوپر ہیں فاسطی زمانت لے لیتے ہیں اگر واقعی جیل بھرو تحریک ہے تو پھر کیا جو کومنر ہیں جو لوڈ میڈل پلاس کے جو بچے جو اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر سوشل میڈیا آپ جن کو کی بورڈ واریئرز کہتے ہیں کیا ان کی ریجسٹریشن کرا کے ان کو جیلوں کے اندر دینا مقصود ہے لیڈرشپ جیل نہیں کارتی ہے اور کیا جیل بھرو تحریک ایسے ہوتی ہے سر آپ نے اگر تاریخی حوالوں میں دیکھے تو پاکستان سے پہلے بھی اور پاکستان کے بعد بھی جب بھی جیل بھرو تحریک چلی ہے پہلے قائدین نے گرفتاریاں دی ہیں اور بقاعدہ انہوں نے نامزدگیاں اناؤسمنٹس کی ہے کہ ہم جب گرفتار ہو جائیں گے تو ہمارے خلاف یہ قیادت ہمارے بعد یہ قیادت کرے گا اور یہ گرفتار ہو جائیں تو ان کے بعد یہ قیادت کرے یہ وہ گرفتاری سے پہلے یہ سارا کچھ اناؤنس کر دیا کرتے تھے عمران خان صاحب کو تو ہال آتا ہے یہ سوچتے ہوئے بھی کہ پی ٹی آئی کو ان کی گرفتاری کے بعد کون لیڈ کرے گا انہوں نے تو بڑا ظرف دکھایا تو یہ کہا کہ بشرا بی بی لیڈ کر لیں گی وہ پھر سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ وہ جو آپ کے خلاف الزام لگ گیا ہے عدت والا اس کے بعد وہ بھی لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی ہوں گی